امید گرک شکلہ سپریم کورٹ کی پرمیشن پر فیلال اسے تین دن کی پیرون ملی ہے اپنے پتا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے اسے اس کے گھر لائے گیا ہے اور تین دن بعد ایک بار پھر سے وہ کازگن جیل بھیز دیا جائے گا گازیپور جیلا جیل سے ابباد سنساری کو پہلے اس کے گھر لائے گیا کالی باق قبرستان جائے گا وہاں پتا مختار انساری کے قبر پر وہ فاتحہ پڑھے گا ابباس انساری کو فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے پیرون ملی ہے اور ہمارے سوگی اپیندر گازیپور سے ہمارے ساتھ لائیو اس وقت جڑ چکے ہیں اپیندر آپ کے پاس کیا آپ ڈیٹ کیا جانکاری اس خبر سے سممندیت کیا ابباس قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچ چکا ہے آپ بلکل دیکھئے امیت کچھ دیر میں ابباس انساری فاتحہ پڑھنے کے لیے پہنچیں گے اور اب یہ دیکھئے تیاری پوری ہو گئی ہے ان کے بڑے پتاجی یعنی گازیپور سے سانسد افزال انساری ان کے چچے رے بھائی مننو انساری یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں ابباس انساری بھی یہاں پر پہنچیں گے تو یہ تصفیریں ہیں اور یہ دیکھئے پورا جو روٹ ہے وہ خالی کرا دیا گیا ہے تو مانا جا رہا ہے کچھ ہی منٹوں میں اب ابباس انساری بھی یہاں پر پہنچیں گے ابباس انساری پہنچنے کے بعد جو پرواری جن ہے وہ یہاں پر فاتحہ پڑھیں گے تو سب سے پہلے قریب چار بجے ابباس انساری یہاں محمد آبادی سے اپنے پیتھے کا آواز بڑا فاتک پہنچے اور اب بڑا فاتک پہنچنے کے بعد یہاں پر انہوں نے جو تمام سارے ریچولز تھے اس میں شامل ہوئے مغرب کی نماز ہوئی اس کے بعد افتار ہوا افتار کے بعد دعا خانی اور دعا خانی کے بعد اب یہاں پر عشاء کی نماز کے وقت یہاں پر پہنچے ہیں میں آپ کو افضال انساری کے بھی ویزول دکھا رہا ہوں کس طریقے سے افضال انساری اندر موجود ہے یہ دیکھیں ان کے آپ کو چچیرے بھائی دکھائی دے رہے ہوں گے افضال انساری یہاں پر دکھائی دے رہے ہوں گے افضال انساری یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور افضال انساری کے ساتھ ان کے جو اب آپ کو سفید کرتے پیزامے میں جو دکھائی دے رہے ہیں وہ ابباس کے چچیرے بھائی یعنی سبکرلا انساری کے بیٹے ہیں مننو انساری اور پیچھے آپ کو جو نیلے کلر کے کرتے میں دکھائی دے رہے ہیں وہ ہیں گاجی پور سے سانسط اور جو ابباس کے بڑے پتائی یعنی مختار کے بڑے بھائی افزال انساری تو اب کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچیں گے ابباس انساری اور ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں پر سرچھا ویوستہ پوری کر لی گئی ہے اور تصویروں میں ہم آپ کو لکاتار یہ دکھانے کوشش بھی کر رہے ہیں کس طریقے سے یہاں پر نماز پڑھی جائے جو دعا کھانی کے بعد یہاں پر فاتحہ پڑھی جائے گی اور یہ ساف طور پر یہاں پر یہ بھی دیکھنے کو ملنا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن تھی اس گائیڈ لائن کے مطابق جیسے کی پولیس پرساسن کا کہنا ہے کہ جو بھی ریچولز ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے تو تمام سارے ریچولز ہیں بھلے ہی پیرول تین دن کی ملی ہو یہ دیکھئے سیدھی تصویریں آپ کو سامنے افضال انساری دکھائی دے رہے ہیں اور افضال انساری کے ساتھ یہاں پر آپ کو ان کے چچری بھائی منو انساری دکھائی دے رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ تین دن کی پیرول ہے جس میں آج فاتحہ پڑھنے کے لیے یہاں پر گاجی پور کے محمد آباد اس تک بڑا فاتک کے ان کے پیتر کا آواز لائے گیا ہے اس کے بعد یہاں سے ان کو اب تمام سارے ریچولز پورے ہو گئے ہیں انتیم جو ریچولز ہے وہ فاتحہ کا ہے جو ابھی کچھ دیر پڑھی جائے گی آدے گھنٹے فاتحہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد اب آباس انساری کو واپس گاجی پور جیل لے جائے جائے گا اس کے بعد اگر کوئی ایسا ریچولز پریوار بتاتا ہے تو وہ ریچولز ایسا ہوتا ہے اس میں اب آباس انساری کا شامل ہونا ضروری ہے اس کو پشاشن پکتا کرے گا پشتی کرے گا اس کے بعد ہی اس کے لیے تمام سارے ریچولز کے لیے اجازت ملے گی برنہ پریوار کے لوگ ہی وہاں پر جیل میں جا کے مل سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر کسی پریوار کی کارکم میں شامل ہو سکتے ہیں اپ ڈیٹ کے لیے بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جھنے کے لیے